دلی سلطنت کی اس سریز میں آج ہم لوگ جو ہے پڑھنے والے ہیں رجیہ سلطان کے بارے میں رجیہ سلطان آپ نے سنا ہوگا کہ بھارت کی پہلی اور انتیم محلہ ساسکہ ہے رجیہ سلطان کی پہلے اور رجیہ سلطان کی بعد میں بھارت کی اتحاس میں کبھی کوئی بھی محلہ ساسکہ نہیں ہوئی ہے تو آج ہم پورے رجیہ سلطان کے بارے میں دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رجیہ جو سلطان ہے یہ التتمس کی پتری ہے اور التتمس کا جب انتیم سمائے آیا ہے تب التتمس بیمار رہنے لگا ہے اور التتمس کو پوری طرح سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کی پتروں میں اتنی زیادہ یوگتہ نہیں ہے کہ وہ ان کے بعد گدھی کو سمحل سکیں جس کارن انہوں نے بڑا ہی ایک بولٹ فیصلہ لیا ہے اپنی پتری رجیہ سلطان کو دلی کی ساسکہ بنانے کا لیکن ابھی تک کوئی بھی محلہ ساسکہ نہیں بنتی تھی اور جو بھی دلی میں ساسک ہوتا تھا اسے ترک اے چہلگانی مطلب یہ چالیس سرداروں کا ایک سمٹھن ہوتا تھا ڈلی سلطنت میں اس کی بات ماننے پڑتی تھی مطلب ترک اے چہلگانی کی ریکمانڈیشن پر ہی دلی کے اندر ساسک بنتا تھا لیکن التتمس نے ترک اے چہلگانی سے بنا پہنچ ہے بنا بتا ہے ایک بورڈ نرنے لے لیا ہے اور اپنی پتری رجیہ سلطان کو دلی کی گتی پر بیٹھانے کا جو ہے نرنے لے کے پریاس کرنے نگا ہے یہ بات جیسے ہی پتا جلتی ہے جیسے ہی پتا جلتی ہے التتمس کی پتنی ماں ساہ ترران کو جو کی رجیہ سلطان کی سوتینی ماں ہیں وہ بالکل نہیں چاہتی ہے کہ رجیہ سلطان جو ہے گتی پر بیٹھے جبکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا پتر رجیہ سلطان کا سوتینی ماں آئی ہے وہی گتی پر بیٹھے اور اس نے بگاوت کر دی ہے اور چالی سردار جو ترکیہ چہلگانی کا جو پربھار ہے اس سمیں وہ ماں شاہ ترران کی باز ہے جس قارن جو ہے سب ہی لوگوں نے جو ہے رجیہ سلطان کا سوتینی ماں بیٹھا دیا ہے لیکن چونکہ رجیہ سلطان کا ساتھا ہے جس قارن جو ہے رجیہ سلطان کا ساتھا ہے ایک ایاس ساسک ہے اور رجیہ سلطان نے دلی کی جم تک سمرتن پرابت کر کے اپنے بہائی اپنے سوتینی بہائی کی حتیر کر دی ہے اور اب جو ہے دلی کی گدی پر بیٹھ گئی ہے دلی کی ساسکہ بن گئی ہے رجیہ سلطان سکروار کا دن ہے اور جمعی کی نماج کا دن ہے قوت بل اسلام مسجد میں یہ نماج ادا کی جائے گی اور کی جا رہی ہے اور یہ جو قوت بل اسلام مسجد ہے یہ رجیہ سلطان کی نانا قوت بل دین ایوک کی دوارہ بنائی گئی ہے اور نماج کے بعد جو ہے رجیہ سلطان نے وہاں پر کھڑے ہو کے پوری جنتہ کو دلی کی جنتہ کو سمبودت کیا ہے کہ اب میں ہی ساسکہ ہوں اور آپ کو میرے نرنے ماننا چاہیے اور آپ کو میرے سمرتن کرنا چاہیے اس پرکار میں کچھ باتیں ہوئی ہیں رجیہ سلطان کی دلی کی جنتہ کے ساتھ اب رجیہ سلطان جیسے ہی گدی پر بیٹھی ہے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اس نے ترکی چہرگانی جو کی کھترا ہے رجیہ سلطان کیلئے اس کا دب دبا کم کر دیا ہے اور ماہ شاہد تر ران کا بھی دب دبا اس نے جو ہندیاں کر دیا ہے کم کر دیا ہے جس کارن جو ہے رجیہ سلطان جو ہے اب بیٹھی کی دلی کی گدی پر اور اس کا پہلا کام یہی ہوا کہ اس نے ترکی چہرگانی کی کاموں کو کم کر دیا ہے دوسرا یہ نرنہ یہ لیں گی کہ یہ پورسوں کے سمان جو ہے کپڑوں کو دھارن کرے گی اس سمیں پورس جو ہے اوپر ایک توبی پہنٹے تھے جسے چوگا کہا جاتا تھا اور دھوتی پہنٹے تھے کعبہ تو چوگا اور کعبہ پرتھا کوئی اپنائے گی پورسوں کے سمان جو ہے یہ اپنا پورا کپڑا پہنے گی اور برکے کو جو ہے تیار دے گی اور سبھی مہیلاؤں کو بھی جو ہے یہ کچھ پدوں پر بیٹھائے گی اور ان سے بھی برکہ نہ پہننے کی اپیل کرے گی اس پرکار کا نرنے جو ہے جنتہ کے بیچ میں پہنچ رہا ہے اور مہیلاؤں کا جو دب دبا ہے وہ قائم ہو رہا ہے رجیہ سلطان کے پاس تیسرا جو سب سے بڑا کنٹروورشیل کام رجیہ سلطان نے اپنے جیون میں کیا ہے رجیہ سلطان نے کیا کیا ہے کہ اس سمیں اس نے ایک پد ہوگا کرتا تھا جسے بولتے تھے امیر اے آکھور امیر اے آکھور گھوڑے کے پروہار جو گھوڑے والی شنہ ہوتی ہے اس کا ایک مخیہ ہوتا تھا اور اس امیر اے آکھور کے پد میں ایک دکتی کی نیقتی کر دی ہے جسے کہتے ہیں یاکوت یاکوت جو ہے یہ پیور ترکس مسلم نہیں ہے کیونکہ رجیہ سلطان جو ہے پیور ترکس مسلم ہے اور یاکوت کو جیسے ہی اس نے امیر اے آکھور کا پد دیا نون ترکس مسلم کو تو دلی کی جنتہ بھی جو ہے اب بدروہ میں اتر آئی ہے رجیہ سلطان کے اور پہلے سے ترکی چہرگانی تو پہلے سے ہی چڑا ہوا بیٹا ہوا تھا جس قرآن رجیہ سلطان نے اب دلی کی جنتہ کو ہی دوانے کا پریاس کر دیا ہے اور دیرے دیرے نرمکستہ کی اور بڑھنے لگی ہے رجیہ سلطان یہ سب چیزیں جو ہے ترکی چہرگانی کو بلکل پسند نہیں آ رہی ہیں کہ مہیلہ ہوتے ہوئے بھی یہ ساسکہ بن گئی ہے جس قرآن جو ہے اس سمجھ ترکی چہرگانی میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا جس کا نام ہے بہرام ساہ جو رجیہ سلطان کا بھائی ہی لگتا تھا جو کہ اس نے بہرام ساہ نے ایک سریندر کیا ہے کہ رجیہ سلطان کو کسی بھی پرکار جو ہے مار دیا جائے تو اس نے جو ہے اس نے ایک جلح پڑتی ہے دیور کے جسے بھاٹڈڈا گا جاتا ہے وہاں کے گورنر کا نام تھا اس کو پیغام بھیجا ہے کہ الٹنیا تم بیدروہ کرو اور یدی تم بیدروہ کرنے میں سفر ہوتے ہو تو جیسے رجیہ سلطان گردی پر گردی سے اترے گی ویسے ہم تمہیں جو ہے کہ کریں گے دلی کا سلطان بنا دیں گے یہ ایسی کچھ باتیں ہوئی ہیں الٹنیا سے ترکی چہرگانی کی جس قرم الٹنیا ان کی باتوں پر آکے راجنیتک سڑیلدر کا سکار ہو گیا ہے اور اس نے جو ہے اپنی سینہ کی کو تیار کر کے چڑھائی کر دی ہے کہاں پر رجیہ سلطان کے دلی کے راستے پر دلی پر تو جیسے ہی رجیہ سلطان کو پتا چلا ہے تو رجیہ سلطان نے کیا کیا ہے رجیہ سلطان نے بھی اپنی سینہ لگا دی ہے اپنی سینہ کے ساتھ گئی ہے الٹنیا کے ساتھ ید لڑا ہے لیکن اس ید میں الٹنیا سے پراجت ہو گئی رجیہ سلطان اور رجیہ سلطان کو الٹنیا نے کیا کیا قائد میں ڈال دیا جیل میں ڈال دیا اور اب بہت خوص ہو گیا ہے کہ اب مجھے دلی کا ساسک بنائے گا بہرامسا مطلب تلکی چہل گانے لیکن بہرامسا کے من میں کچھ اور ہی ہے جس قرآن الٹونیاں سے اس نے یہ بولا ہے کہ ہم تمہیں ابھی یہ ساسک نہیں بنا سکتے یعنی جس قرآن جو ہے الٹونیاں کافی زیادہ جو ہے کروکی دوبا ہے کافی زیادہ اسے دکھ لگا ہے کہ بتائیے میں ہلتتمس کا پریوار ہلتتمس کا قریبی رستیدار ہونے کی باوجود میں نے اس کی پتری کا بھی روض کر دیا اور ایسی کچھ باتیں وہ دن رات سوچ رہا ہے وہ کئی باتیں پرسان کر رہی ہیں الٹونیاں کو اور وہاں رجیہ سلطان جیل کے اندر بیٹے بیٹے سوچ رہی ہے کہ میں کسی بھی طرح باہر جاؤں اور پھر سے دلی کی ساسکابل جاؤں تو رجیہ سلطان نے سادھی کا پیغام بھیجوا دیا ہے کس کو الٹونیاں کو کہ بھائی ہم سادھی کر لیں گے اور الٹونیاں بھی چاہ رہا ہے تو الٹونیاں اور رجیہ نے دونوں نے سادھی کر لی اور اب دونوں کی ملی جلی سینا نے دلی پر چلہائی کر دیا اور وہاں پر بہرام ساہ نے یدھ لڑا اور اس یدھ میں پھر سے بہرام ساہ کی جیت ہوئی ہے اور ان دونوں کو بھاگا دیا گیا ہے دلی سے اب یہ اپنی جان بچا پر بھاگ رہے ہیں تیوارے ہند بھڑھنڈا کی طرف تو یہ راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے جسے اس سمیں کہا جاتا ہے کہ اتھال ہریانہ بھی یہ جگہ ہے اور وہاں پر کچھ ڈاکووں کے دوارہ ان دونوں کی ہٹیہ کر دی گئی ہے الٹونیاں اور رجیہ کی تو ڈاکو تو دیکھ یہ نہیں تھے دراصل وہ بہرام ساہ کے دوارہ بھیجے گئے جو ہے وہ کیا تھے مطلب اپدروی لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا اس کو مار دیا ہے اور اس پر کار اب دونوں لوگ جو ہے جب ان کی ہٹیہ ہو گئی تو بہرام ساہ کافی خوز ہوا ہے اور اب دنگی گندی پر بیٹھ جائے گا بارہ سو چالیس کے اندر بہرام ساہ ہے تو یہ لگو حق چالیس سال کا جو ڈیوریشن ہے یہ رجیہ سلطان نے ساسر کیا ہے اور رجیہ سلطان کے بعد جو ہے بھارت کی دی حاصل کوئی کوئی محلہ مسلم ساسی کا نہیں ہوئی ہے تو یہ پورا جو لیکچر تھا رجیہ سلطان کے بارے میں تھا آپ کو یہ دیئے لیکچر اچھا لگا ہو تو آپ جاتا سے